انسان کی پہچان اس کے سوچ سے ہوتی ہے کیونکہ جو انسان جیسا سوچتا ہے وہ ایسا ہی بنتا ہے کچھ لوگ بہت ہی اچھی سوچ کے ہوتی ہیں تو وہیں کچھ لوگ بہت ہی گھٹیا قسمی کی سوچ کے ہوتے ہیں لیکن ایسے سوچ والے جو ہمیشہ خود سے زیادہ کبھی سامنے والے انسان کو نہیں آگتے خود سے زیادہ دوسروں کی بیلو نہیں سمجھتے ہر چیز میں دکھاؤٹی کر کے خود کو ہمیشہ دوسروں سے الگ رکھنے اور سمجھنے کی کوسس میں رہتے ہیں ہمیشہ دوسروں کو اپنے سے کمجور سمجھتے ہیں اور ہر بات میں دوسروں کو ایک تانہ دے کر اس کا مجاگ بناتے رہتے ہیں آپ کے سامنے دوسرا اور وہی بات دوسرے لوگوں کے سامنے دوسرا بولتے ہوں ایسے لوگوں سے ہمیشہ آپ دوری بنا کر ہی چلیں تو بہت ہی اچھا ہوگا کیونکہ ایسے لوگ صرف اپنا مطلب اور سورت ہی دیکھتے ہیں ان کی نظر میں آپ کا عجت دینا آپ کا بیلو دینا کچھ نہیں ہوتا بلکہ ایسے لوگ صرف آپ کو استعمال کرتے ہیں جب ان کا آپ سے کوئی مطلب یا سورت ہوتا ہے تو ایسے سوچ والے لوگ آپ سے بہت ہی میٹھی پیاری باتیں کر کے اپنا کام نپٹا لیتے ہیں اور بعد میں ان کا صبح بدلنے میں جرہ سے بھی دیری نہیں لگتے ایسے لوگ اپنا مان سمان آدم سمان اور سیلف ریسپیکٹ بھی زیادہ نہیں سمجھتے بس ان کا سورت اور مطلب ہونا چاہیے وہ اسی کی پیچھے دوڑنے لگتے ہیں جب تک ان کا مطلب اور سورت پورا نہیں ہو جاتا اور مطلب پورا ہوتے ہی یہ راستے بدل لیتے ہیں اس لیے ایسے لوگوں سے ہمیشہ دوری بنا کر ہی چلیے اب میں اطول اجازت چاہوں گا آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیچ نیچے لال کلر کا سبسکرائب بٹن دبا کر ہمارے چینل اطول موٹیویشن جون کو سبسکرائب کر کے اپنا آثیر وات دیجئے ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنے